پورے قرآن مجید میں آپ غور کریں تو دیکھیں تیس پارے ہیں اس کے اندر کچھ صورتیں مکی ہے کچھ صورتیں مدنی ہے مکی صورتیں چھاسی ہے اور مدنی صورتیں اٹھائیس ہے مکی صورتوں کو کیسے پہچانیں گے اور مدنی صورتوں کو کیسے پہچانیں گے بڑا آسان ہے ان سے جڑے رہیں فائدہ ہوگا مکی صورتوں میں آپ دیکھئے گا اکثر رہے گا اے لوگو یا یوہناس اے لوگو مکی صورتوں میں آپ دیکھئے گا ذرا سختی ہے جنت کا جہنم کا تذکرہ ہے پھر اسی طریقے سے عذاب سے ڈرانا ہے پرانے قوموں کی واقعات ہے قوم سمود قوم عاد قوم الوت قوم شعب فیرون ان لوگوں کا تذکرہ ہے تو جہاں بھی نام آ جائے تو آپ سمجھ جائیے یہ مکی سورہ ہے پھر اسی طرح مدنی سورتوں کو کیسے پہشانیں گے کیسے جانیں گے جاننا وہ بھی آسان ہے اکثر مدنی سورتوں میں یہ رہے گا یا ایوہاللذین آمنوا اے ایمان والو تو جہاں بھی آ جائے یا ایوہاللذین آمنوا آپ سمجھ جائیں کہ ہم مدنی سورت میں چل لیں اور مکی سورہ اسے کہتے ہیں جو حجرت سے پہلے نازل ہوئی اور مدنی سورت وہ ہے جو حجرت کے بعد نازل ہوئی مدنی سورت کا انداز بلکل آسان ہے بلکل آسان اس کے اندر آپ کو جملے بڑے آسان ملیں گے احکامات ہیں جیسے روزے کے مسائل نماز کے مسائل حج کے مسائل حیث کے مسائل اعتقاف کے مسائل جتنے بھی مسائل ہیں آپ کو مدنی سورت میں مل جائیں گے